ویلکم بیک فرینڈز آج میں آپ کو جو کہانے دکھانے والی ہوں اس کا نام ہے خرور کا سر نیچہ تو پیارے بچوں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بر آئیکن پر ضرور پلک کریں تاکہ ہم آپ کو ایسی مزیدار کہانیاں دکھا سکیں ایک جنگل میں ایک دوتا رہتا تھا وہ اپنی جنگل میں صرف ایک اکیلا اپنی جائسہ تو دھتا تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت خوبصورت تھا اس جنگل کے سارے پرندے اس کی بہت عریف کرتے جب بھی وہ اڑتا سارے پرندے اس کی بہت عریف کرتے ایک دن وہ اپنے گھر میں درخت میں بیٹھا تھا کہ دو پرندے اس سے بات کرنے آئے وہ نے کہا تم جنگل کے سب سے خوبصورت پرندے ہو کیوں نہ ہم تمہیں ہی اپنا راجہ بنا دے اس نے سوچا اگر میں انہیں اتنا ہی خوبصورت لگتا ہوں تاکہ تو مجھے پوری دنیا کا راجہ ہونا اس چھوڑے سے جنگل کے راجہ بننے سے کیا فائدہ مجھے تو پوری دنیا کا راجہ ہونا چاہیے مجھے ابھی نکال جانا چاہیے تاکہ کہ ہوں پوری دنیا کا راجہ بن سکو لگتا ہے میں نے بہت دن سفر کر لیا مجھے اب یہاں آرام کرنا چاہیے یہ کتنی پیاری جگہ ہے میں یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں تم کون ہو میں آنام تو بیپ ہے اور تم کون ہو میں آنام پیارٹ ہے اس پہندے میں ہی تاریف کی نہیں کی شاید وہ دیکھ نہیں سکتا تم یہاں کیا کر رہے ہو مجھے جلدی بتاؤ میں آنام پیارٹ ہے اور میں بہت دور سے آیا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو پیارٹ مجھے جلدی بتاؤ وہاں کے پہندے مجھے راجہ بنانا چاہتے تھے پر میں ایک چھوٹے سے جنگل کا راجہ نہیں بننا چاہتا تم لوگ مجھے اپنا راجہ بنانا تمہیں اور راجہ تمہیں اپنا راجہ کوئی نہیں بنائے گا تم نے یہاں کے دھوٹے کو دیکھا ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے اب تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے اپنا راجہ بنانے کے لئے شکریہ دوست میں بہت خوش ہوں تمہارا راجہ بن کے مجھے بہت خوشی مل رہی ہے تم لوگ میرے بہت اچھے دوست ہو